جتی رود بھر قرار ہے کسان پچھلے مہینے پولیس کو لاتھی چارج کرنے کا آدیش دینے والے آئی ایس کے ادھکاری آیوش سنہا کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں پرشاسن پر دباؤ بنانے کے لیے منگلوار کی شام سے ہی کسان بڑی سنکھیا میں زلہ مکھیالے کے گیٹ پر ڈٹے رہے گرنام سنگھ چڑونی راکش ٹکیت اور یوگے نریادوں سمیت انہی کسان نیتاؤں نے بھی یہاں رات بیتائی آج اس کے تیرود کو ختم کرنے کے لیے کرنال کے زلہ ادھکاری کاریالے میں کسان نیتاؤں اور ڈی ایم ایس پی کے بیچ کری تین گھنٹے بیٹھک چلی حالانکہ بیٹھک جو ہے وہ بے نتیجہ رہی بیٹھک میں یوگیند ریادو راکش ٹکیت گرنام چڑھونی موجود رہے بیٹھک کے بعد راکش ٹکیت نے کہا کہ ادھکاری کے خلاف مقدمہ لکھنے اور سسپنٹ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں سارے بھائی پیچھے چلو مٹنگ ہوئی آج بھی تین گھنٹے مٹنگ آج ہوئی اور دو گھنٹے مٹنگ کل ہوئی لیکن ادھکاری پون موک سے اس ادھکاری کو بچانے کا پکسدار کر رہے ہیں اس پر مقدمہ لکھنے کو تیار نہیں ہے اس کو سسپنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی کاران ہے کہ تین تین گھنٹے مار کئی کئی دو کی مٹنگ آج بھی ہوئی تو جو چنڈگڑ ہے وہاں سے پورا ڈائریکشن یہاں کے ادھکاری لے رہے ہیں ہم نے پورا ڈیسائز یہ کرائے کہ ہمارا دھرنا یہاں پہ بادستور جاری رہے گا اور اتر پردیش سے پنجاب سے یہاں سے اور جگہ سے بھی لوگ ہمارے آتے رہیں گے ہمارے ڈلی کے دھرنے بشٹ اپنا ہو ایک مورچہ یہاں پہ بھی ہم کھول لیں گے اور جب تک ہماری بات نہیں باننے جاگی جب تک سنیوت مورچہ کوئی فیصلہ اور نہیں آتا جب تک ادھکاری اور باتچیت کریں گے تو ہم ادھکاری سے باتچیت کریں گے یہاں پہ ہمارے لیڈر سے بھی باتچیت کریں گے اور یہ ہماری بہت منیمم سے منیمم ہوئے ہیں کہ اس ادھکاری کے خلاف کر رہا ہی ہو جن کا چوٹ لگی ہے ان کا مقدم ہے یہ ساری چیت جو پہ اور سیکنڈلی بات ہوگی پہلے ادھکاری پرائیٹیت کا ہمارا